اسلام علیکم ہمارے ترکی کی ٹرپ کی یہ آخری ویڈیو ہے اس میں ہم سوفیا سے جو ہے ترکی جائیں گے اور اس کی اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ہماری کوسٹ کتنی آئی اور یہ روٹ کس طرح ہے اور کس کس جگہ پہ ہمیں جو ہے پیک کرنا پڑتا ہے اور ٹائم ڈیلے کہاں پر ہوتے ہیں تو سوفیا سے لے کے جو بلگاریا کے بورڈر تک ہے یہ روڈ کافی اچھی ہے اور اس روڈ کے اوپر کوئی رش نہیں تھا اس کا جو ویڈنٹ تھا وہ آٹھ یورو کا ہم نے پچھلے دن لے چکے تھے بورڈر کے اوپر اور یہ ایک ویک کے لیے ویلٹ تھا تو جو بلگاریا بورڈر سے لے کے سوفیا کی روڈ تھی یہ بہت خراب تھی لیکن آگے کی روڈ جو ہے بہت اچھی بنی بھی ہے اور اس پہ آپ آرام سے گاڑی جو ایک سو بیس ایک سو تیس پر چلا سکتے ہیں تو پہلے آپ کو میں چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں ویڈیو کے روڈ کی کنڈیشن کس طرح ہے موسیقی 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 اب ہم بولگارین بورڈر پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر آگے صرف تین چار گاڑیاں ہیں یہ بورڈر بہت ہی کوئک تھا اس کے اندر انہوں نے صرف میرے پاسپورڈ اور جو ریزیڈنس کارڈ ہے وہ لیا اور انہوں نے دو سے تین منٹ کے اندر جو ہے ہم نے یہ بورڈر کروس کر لیا اس کے بعد جو آگے ترکی والی سائڈ ہے اس کے اوپر بھی بلکل رش نہیں تھا کم از کم آٹھ یا نو لائنے ہیں جو گاڑیوں کے لیے انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں لیکن اس کے اندر صرف آٹھ نو گاڑیاں ٹوٹل کھڑی ہوئی تھی اس میں جیسی ہم داخل ہوئے تو پہلے انہوں نے ایک ڈس انفیکشن کے لیے فین لگائے میں جو اس کے لیے انہوں نے ہم سے تین یورو لیے اس ڈس انفیکشن کے لیے کہ آپ کوویڈ وائرس آپ کی گاڑی کے ساتھ نہ آ رہا ہو میرے خیال ہے ایکسٹرا پیسے انہوں نے لیے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہوگا لیکن وہ ہر کسی کو پے کرنے تھے تو اس کے بعد ہم جو بورڈر پہ ان کے امیگریشن اور جو کسٹم کنٹرول ہے امیگریشن کے اندر انہوں نے تھوڑا سا سلو پروسس تھا انہوں نے ڈاکومنٹس چیک کیے اور اس کے علاوہ جو ٹوٹل اوورال سٹیمپنگ کا پروسسس ہے وہ ہی کافی سلو تھا لیکن رش نہیں تھا اس کے بعد آگے جو کسٹم اور کنٹرول کے لوگ تھے انہوں نے لگج نہ کھول کے دیکھا نہ ہی کچھ پوچھا انہوں نے ویسی جانے دیا اب ہم ترکی والی سائیڈ پر انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم تین گھنٹے کی ڈرائیو کر کے یہاں پہنچیں اور اس کے بعد آگے بھی تقریباً تین گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور اگر آپ استمبول کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو جو ایچ جی ایس نام کا ایک ڈیوائس ہے جو آپ کے اپنی کار پر لگانی پڑے گی آپ کسی بھی پوسٹ آفیس سے لے سکتے ہیں جیسی آپ ترکی میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے پوسٹ آفیس ہے وہاں سے یہ آپ خرید سکتے ہیں لیکن ہم نے کیونکہ استمبول والی سائیڈ پر نہیں جنا اور ہمیں کوئی ٹولٹ پے نہیں کرنا تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ڈریکلی یہاں سے ہم جائیں گے اور جا کے پہلے رستے میں کہیں لنچ کریں گے آپ کو دکھاتا ہوں کہ لنچ ہم نے کیا کیا اب لنچ کر کے ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اور آگے اب تقریباً ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کی اور ڈرائیو کیے یہ بہت خوبصورت ڈرائیو ہے کیونکہ اس میں جو سمندر آپ کے سائیڈ سے اور جو فرنٹ والی سائیڈ پر آپ کو نظر آتا رہتا ہے تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے لیکن اس کے اندر ونڈ پاور بہت زیادہ تھی گاڑی کے اوپر آپ کو محسوس ہو رہی تھی کہ گاڑی جو ہے وہ ہل رہی ہے صرف ونڈ کی وجہ سے اور ٹرافک بالکل نہیں تھی آپ آرام سے کافی تیز گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن سپیڈ لیمٹ یہاں پر کافی کم تھی ان روڈ کے اوپر سپیڈ لیمٹ نائنٹی اور ہنڈرڈ تھی میکسیمم اور اب ہم جو ہے اس کے فیری بوٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر رشک اس طرح ہے اور ہم نے گیلی بولو سے چار دک کے لیے فیری بوٹ لینی ہے یہ ایسٹ اور ویسٹ کو کمبائن کرتی ہے اور آپ کو ٹرافک دکھاتا ہوں یہ پیچھے ساری ٹرافک ہے اور اس طرف میرے سمندر ہے اور فیری بوٹ جو ہیں وہ کھڑی بھی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ رشت بہت زیادہ ہے تو شاید ابھی تک نمبر نہیں آیا تو اب یہ شام کے تقریباً کوئی پونے چھے ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے تک باری آجے گی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں فیری بوٹ اس طرح کی ہے اور یہ پیچھے جو ہے گاڑی کھڑی میں مری اس دکھا پہ اور یہ جو ہے کیلی بولو شہر ہے اور ہم نے جو ہے اس کو فراس کر کے یہ والی جو سائیڈ ہے اس طرف جانا ہے آپ کو یہ دکھاتا ہوں اس سمندر تو یہ دکھاتا ہوں اس سمندر باری آگئی لیکن اس میں کیونکہ گاڑی کی باری زیادہ جلدی آجتی ہے جو لوریز ہیں ان کا ڈیفرنٹ سسٹم ہے کیونکہ شپ جو ہے اپنا کوئی بیلنس ویٹ کرتی ہے تو ویٹ کے لیہا سے ان کو آرینج کیا جاتا ہے کچھ لوریز ہیں جس طرح بھی ہیں یہ ویٹ کے لیہا سے ان کا کچھ مسئلہ ہے یا کیا ان کو ابھی انہوں نے انہوں نے دیا لیکن ہماری گاڑی اب لے آئے ہیں ہم اندر تو انشاءاللہ پانچ دس منڈ میں یہ چل پڑی کی فیری بورٹ اور یہ ٹوٹل جرنی بیس منٹ کی ہے اور اس کے ہم نے پیسے پے کی ہے پچاس لیرہ ہم نے صرف جو ٹرانسپورٹ کے اور اس کے گاڑی میں اور جتنے مرضی بندے ہوں گاڑی میں اور جو ہم نے اس کے پے کی ہے خالی ہاربر یوز کرنے کے وہ دس لیرہ ہیں تو یہ دکھاتا ہوں یہ اس طرح گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور آگے تک سارے ڈرک ہیں یہ ہم ایست والی سائیڈ پر مہن چکے ہیں اس میں یہاں پر بیچ بنایا ہے بھائی انہوں نے اور یہ آئیلینڈ ہے یہ چھوٹا سا بریج ہے جو کنیک کرتا ہے اور جو میرا ان لوز کا گھار ہے وہ بلکل اس طرف پر بارک ہوگی یہ شیپ اس کے بلکل سامنے ہے تو آپ ہم میں دکھاؤں گا تو جگہ کے نام ہے چار دک کی کافی خوبصورت جگہ ہے چھوٹی سی ڈاؤن ہے شکریہ آپ کے ساتھ اب آخری چیز ڈسکس کرتا ہوں کسٹ کتنی بڑی اس میں جو سب سے ٹاپ آف دی کسٹ ہے وہ ہے ہمارا پیٹرول کتنا لگا پیٹرول ہم نے چار دفعہ فل ٹینک بھروایا اس میں چھوٹی ٹینکی ہے پیٹرول کی تقریبا 29 تیس لٹر میکسیمم شاید اس کے بعد ریزروائر کی بھی کچھ سات آٹھ لٹر ہوتے ہیں تو ہم نے چار دفعہ وہ پیٹرول بھروایا اور اس کے ہمیں تقریبا 135 لٹر میں نے لگایا یعنی چار دفعہ فل پیٹرول تقریبا بھرا اور ایک ہم نے ہاف ٹینک جب پہنچے تو ہاف ٹینک تھا تو وہ بھی میں نے 15 لٹر کاؤنٹ کر لیا تو 121 یورو تو اسی کے لگ گئے میں نے 0.9 یورو کے لحاظ سے ریٹ لگایا عموماً 0.8 چل رہا تھا کہیں پر 1 یورو کے قریب قریب تھا تو 0.9 میں نے ریٹ لگایا ہے ویگنٹ ہم نے چیک ریپبلک پہ کیا پھر سربیا پھر آسٹریہ اور ہنگری کے ہم نے آن لائن خرید لیا تھا اور بلگاریا کے ہم نے بورڈر سے لیا تو یہ ٹوٹل 58 یورو ہمارے ویگنٹ کے لگ گئے ہوتل ہم نے دو جگہ لیے ایک جگہ 80 اور ایک جگہ 75 یورو ہمیں پڑا اور جو ایکسٹرا کوسٹ ہیں اس کے اندر ہم نے کافی ویسے بجت کی کیونکہ اس میں ہم نے کسی بھی جگہ رستے میں لانچ نہیں کیا ہم یہ خود لائے ہوئے تھے ساتھ تو ایک جگہ کافی پی اس کے دو یورو اور کروسنٹ لیے ہم نے رستے میں وہ پانچ یورو پڑے یہ ہم نے صوفیاں میں لیے تھے پھر جو تین یورو گاڑی ڈیس ایفیک کرنے کے ٹرکی میں فیری کے دس یورو پڑے ٹرکی کے اندر فیری اور یہ ہاربر ملا کے دس یورو تھے اور جو لانچ کیا ہم نے رستے میں ٹرکی میں وہ چودہ یورو پڑ گئے ٹوٹل ان ساروں کا ملاہ کے لئے ہمارا خرچہ تھا وہ تین سو اٹھ سٹھ یورو تھا پاکستانی روپے میں باسٹھ تھے تریسٹھ ہزار روپے بنتے ہیں تو اوورال میرا خیال سے یہ کافی ایکنومیکل قسم کا ٹرپ رہا یعنی اتنا زیادہ اس کا خرچہ نہیں تھا پیسوں کے لحاظ سے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی رستے میں کسی بھی طرح کی کوئی گاڑی کے ساتھ خرابی نہیں ہوئی تو وہ بھی ہماری بچت رہی تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کے ساتھ اپنی یہاں پل ترکی کے اندر ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ